اسلام علیکم دوستو یو اے ای کے مطلق ایک اور ایکسائٹنگ ویڈیو کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں بات کروں گا یو اے ای کے اندر سپانسرشپ کے حوالے سے جو کہ فیملی سپانسرشپ ہے دوستو پہلے یہ رول ہوتا تھا کہ آپ اگر میل ہیں تو اپنی فیملی کو سپانسر کرنا چاہتے ہیں یو اے ای کے اندر اپنے بچوں کو سپانسر کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ کو سپیسیفک کوئی ڈیزگنیشن آپ کو ضرور ہوتا تھا کہ آپ کا یہ ڈیزگنیشن ہونا چاہیے یا یہ کرائیٹیریا یا یہ پروفیشن ہونا چاہیے تو آپ جو اپنی فیملی کو یہاں پہ سپانسر کر سکتے ہیں لیکن کچھ نئی ایمینڈمنٹس کی گئی ہیں نیا رول بنایا گیا ہے جو کہ اکتیس مارچ کو یہ رول جو ہے وہ پاس کیا گیا ہے اور خلیج ٹائم کے سور سے میں آپ تک یہ رول پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس کے لئے ابھی اندر بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو کوئی فینسی پروفیشن یا فینسی جاب انٹائنٹلمنٹ ضروری نہیں ہے اپنی فیملی کو سپانسر کرنے کے لئے یا اپنے بچوں کو سپانسر کرنے کے لئے آپ کو فینسی جاب پروفیشن نہیں چاہیے آپ سمپلی اگر آپ کا پروفیشن ہے تو آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر کچھ ریکوئرمنٹس بتائی جا رہی ہیں وہ ریکوئرمنٹس کے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ اسی جاب کی ڈیٹیل کے اندر شیئر کرتا ہوں ویڈیو کو شروع سے لازت تک ضرور دیکھنا تھا کہ آپ کو کمپلیٹ پروسیس اور کمپلیٹ پروسیجر جو ہے وہ سمجھ آسکے تو لیٹس سٹارٹ دا ویڈیو تو جناب یو اے ای ایکسپیٹس دونٹ نیڈ فینسی جاب ٹائٹلز تو سپانسر فیملی ویزا تو دوستو آپ کے ساتھ ہیڈلائن شیئر کر رہا ہوں کہ یو اے کے ایکسپیٹس جو ہیں ان کو کوئی فینسی جاب ٹائٹل نہیں چاہیے فیملی کو سپانسر کرنے کے لیے کیونکہ رول آ گیا ہے ریزیڈنٹس have welcomed the new government rule for expats sponsoring families stressing that it's now easier for everyone with a reasonable income to bring their family members to the country تو دوستو ریزیڈنٹس جو یو اے کے اندر رہ رہے ہیں انہوں نے بہت ویلکم کیا اس رول کو جو کہ فیملی سپانسرنگ کے بارے میں ہے اس کو بہت سٹریس فری کا دیا گیا ہے اور ہر کوئی جو ریزنبل انکم رکھتا ہے وہ اپنی فیملیز کو یہاں پہ سپانسر کر سکتا ہے سم ہاؤ ایور سے مینی ایکسپیٹس وڈ تنک ٹوائس باؤٹ برنگنگ در انٹائر کلین اور کانسیڈرنگ دا کاسٹ آف لیونگ تو پہلے یہ سوچا جاتا تھا کہ یہاں پہ جو لیونگ کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے تو لیکن ابھی جو جاب ان ٹائٹل کی ضرورت نہیں ہے کوئی فینسی جاب ٹائٹل نہیں چاہیے کہ فیملی کو سپانسر کرنے کے لیے ابھی اس کو بہت ہی آسان بنا دیا گیا ہے جس کو ریزنس جو یو ای کے اندر رہتے ہیں انہوں نے اس چیز کو ویلکم کیا ہے تو اس کو ڈیٹیل ضرور جانی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ ایکچولی رول چینج ہوا کیا ہے اور کیسے یہ ورک کرے گا تو یو ای کے کیبیننٹ ہے انہوں نے سنڈے کو 31 مارچ کو اس چیز کے اوپر جو اڈیسیشن اڈاپٹ کیا ہے کہ ہم جو فیملی سپانسرشپ کے اندر نئی امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں جو کہ ایز پروائیڈ کرے گی ان فیملی میمبرز کو ان ایکسپیٹس کو جو کہ فیملی کو سپانسر کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو انکم ہوگی وہ ریکوائیڈمنٹ ہوگی فیملی کو سپانسر کرنے کے لیے پہلے ہوتا تھا پروفیشنز ہوتے تھے جو آپ سپانسر کرتے تھے اس میں پروفیشن بہت میٹر کرتا تھا کہ آپ کا پروفیشن اس سے فینسی پروفیشن ہونا چاہیے جو کہ فیملی سپانسر کر سکتے ہیں لیکن اس رول کو ایمنڈ کر کے ابھی کیا کیا گیا ہے ابھی انکم ایز ای ریکوائرمنٹ انکم کو ایز ای ریکوائرمنٹ سیٹ کر دیا گیا ہے جو کہ فیملی کو سپانسر کرنے کے لیے بہت ایمپورٹڈ رول پلے کرے گی اور صرف انکم کو دیکھا جائے گا کہ بندہ کتنی انکم کمارا ہے اس کو ابھی فائنلائز نہیں کیا گیا ہے اور نہ ہی بتایا گیا ہے کہ کتنی انکم ہوگی تو وہ بندہ اپنی فیملی کو سپانسر کر سکتے ہیں اس رول کے بارے میں ڈیٹیل آگے بھی آئے گی وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر لیٹسٹ اپ ڈیٹ جو ہے وہ ملتی جائے تو دوستو آگے میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں جو یو اے کے اندر ایکسپیٹس رہتے ہیں ایکسپیٹس رہتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے اس رول کے بارے میں تو ایک 52 ائر اول پاکستانی آفیس ایڈمیریسٹریٹر ہے ان کا کہنا ہے کہ جو لوگوں کو allow کر رہے ہیں without ان کے ویزا پرفیشن کو دیکھے ہوئے لیکن ان کی پرفیشن ان کی just income دیکھ کے فیملی کو allow کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے یہ بہت اچھا قدم ہے یو اے گورنمنٹ کی طرف سے تو وہ کہہ رہا ہے کہ جناب کہ میں پندرہ سال پہلے یہاں پہ آیا تھا اور میں فیملی ڈرائیور تھا تو میرے پاس کوئی چانس نہیں تھا فیملی کو یہاں پہ سپونسر کرنے کے لیے کہ ایون میں بڑی اچھی سیلری کما رہا تھا لیکن ابھی جو رول آیا ہے اس کے اندر بہت ہی ایز ہو چکی ہے اور میں دو ہزار دس کے اندر صرف میں نے جاب سوچ کرنا پڑا تاکہ میں اپنی فیملی کو یہاں پہ سپونسر کر سکوں لیکن وہ اپنی فیملی کو یہاں پہ سپونسر کر سکتا تھا لیکن وہ اپنی فیملی کو سپونسر نہیں کر سکتا تھا لیکن کیونکہ اس کا ویزا سٹیٹس جو ہے وہ چینج تھا تو اندر ابو زبی ریزیڈنٹ اکاؤنٹڈ امتاز خسن سیڈ نیو رول دیفنیٹلی میک ایزیر فر ایکس پاس تو میک نیسیسری رینجمنٹ تو فلائے دیر فیملیز انٹو دا کنٹری تو وہ کہتے ہیں جو نیا رول ہے یہ بہت ہی جو ہے وہ نیسیسری ارینجمنٹس ہیں جو کہ فیملی کو سپورٹ کرے گا جہاں پہ سیفٹ ہونے کے لیے پہلے ہوتا تھا کہ سرٹن پروفیشن جو کچھ پروفیشن تھے وہ اپنی فیملی کو یہاں پہ سپونسر نہیں کر سکتے تھے لیکن ابھی کیا ہے کہ اگر آپ اچھی انکم کماتے ہیں گوڈ انکم ہے آپ کی تو آپ یہاں پہ فیملی کو جو ہے وہ سپونسر کر سکتے ہیں دوستو یہ ایک چھوٹی سی نیوز تھی بلکہ چھوٹی سی نیوز تھی لیکن ایک گوڈ نیوز تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو یار ویڈیو کو لائک کرو اور بیل آئیکن کو دبا دو اور آنے والی ویڈیو کو حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبانا یہ ایک اور پریویلنگ انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ بھی آپ انفرمیشن پڑ سکتے ہیں اور کوئی اس بارے میں کوئی اور ڈیٹیل جان نہیں ہو تو آپ کامنٹ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے ڈاؤن بلو میں بیل آئیکن